السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو گلگشت پیجن جوئیہ میں تمام دوستوں کو السلام علیکم دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اکثر لوگ مجھے ویڈس اپ اور میسج کرتے ہیں کہ صادق بھائی کبوتر رات کو ٹھیک تھا ابھی دانہ بھی ٹھیک کھا ہے لیکن یقدم اس نے مو کھول لیا ہے یا آئے ہیں دیکھا ہے اس کا مو کھلا ہوا ہے اور وہ سانس لے رہا ہے مشکل سے کوئی مو میں پرابلم ہو گئی ہے تو اس کے اوپر آج میں نے جو ہے ویڈیو بنانی ہے تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور فل ووچ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ویڈیو کو سبسکرائب بھی ضرور کریں اور جو ہے بیل کا نشان ضرور دبائیں تاکہ جو میرا نیکسٹ ویڈیو آئے وہ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے اس کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کے پاس آ جانا چاہیے تو دوستو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی گزارش کی تھی آپ لوگوں سے کہ میرا جو گلگشت پیجن کے نام سے فیس بک پیج ہے اور فیس بک گروپ ہے اس میں میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے اس کا لنک ڈال دیا تھا ڈسکرپشن میں تو جن بھائیوں نے جوائن کرنا ہو وہ کر سکتے ہیں اس کو اور میرے دوست ہیں آئی کے کیٹل گوڈ فارم والے آئی کے کیٹل کے نام سے آپ سرچ کر سکتے ہیں اگر کسی بھائی نے بکرے یا اچھے جانور لینے ہوں تو ان سے ان کے اس میں بہت اچھے اچھے جانور دکھائے گئے ہیں تو اور دوستو میری آپ لوگوں سے پھلی ویڈیو میں بھی ایک گزارش کی تھی کہ کوشش کریں نمازِ فرض ضرور ادا کریں اور جو اللہ پاگ نے آپ کے اوپر فرائز دیو ہوئے ہیں جیسا کہ زکاة ہے حج ہے اللہ کا ایک ماننا ہے توحید پہ ایمان رکھنا آخرت پہ ایمان رکھنا تو دوستو یہ تمام دوستو سے گزارش ہے نمازِ فرض ضرور ادا کیا کریں نوافل جو سنتے ہیں نوافل ہیں پڑھیں گے بہت عجر ملے گا نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ملے گا لیکن فرض پڑھنا بہت ضروری ہے وہ پڑھا کریں تو آج چلتے ہیں اپنے اصل مقصد کے لئے اصل میں میں چھت پر اکیلا ہوں آج بیٹا نہیں ہے ساتھ ورنہ میں آپ کو تھوڑا سا پریکٹیکل کر کے ضرور بتاتا کبوتر جب آپ دیکھیں کہ مو کھول کے بیٹھا ہوا ہے سب سے پہلے اس کبوتر کو پکڑیں اور دیکھیں اس کے مو میں لازمی ریشہ آیا ہوا ہوگا یہ کبھی کبھار ایسا اچانک آ جاتا ہے کبوتر کے مو میں ریشہ آ جاتا ہے اس کی کوئی اتنی بڑی ٹینشن نہیں ہوتی وہ کبوتر یک دم مو کھولتا ہے اور ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں ایک تو ریزن یہ ہوتی ہے دوسری ریزن جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر تو دوسری جو وجوہات ہے وہ یہ ہے جب آپ کبوتر کا مو کھولیں گے تو اس کے تالو میں آپ چیک کریں گے کہ چھوٹا بریق تانہ اس کے تالو میں لگا ہوتا ہے بعض بات پھس جاتا ہے اس کے لائن ہوتی ہے تالو میں کبوتر کے اوپر والے حصے میں تو وہاں پر وہ جو دانہ ہوتا ہے وہ پھس جاتا ہے تو اسے بھی اگر آپ صاف کر لیتے ہیں تو کبوتر کا گلہ ٹھیک ہو جاتا ہے اب اس کو صاف کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں جو ایک کبوتر کا پر ہوتا ہے جیسا کہ یہ پر ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ والا ایک پر ہے ٹھیک ہے دوستو اس پر کی جس سیٹ سے میں نے پکڑا ہوا ہے اس سے آپ نے جب تالو کھولنا ہے تو اس کو تالو سے ایسے ہلکا سا دانہ وہ نکل جائے گا اور اگر اس کے موں میں ریشہ ہے تو اس کی یہ والی سائٹ اس کے اندر ڈالنی ہے مو کھول کے اور تقریباً کافی حد تک اندر لے جا گئے اس کو ایسے ایسے گھمائیں ایسے ایسے جب آپ گھمائیں گے پھر نکال کے اسے پھیک دیں پھر ایک اور پر لیں اسے بھی ایسے گھمائیں پھر ایک اور پر لیں تین پروں سے اس کا گلہ صاف کر لیں تو انشاءاللہ اس کے موں میں سے ریشہ جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے یہ چانک آ جاتا ہے یہ پر میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ سخت والی جگہ جو ہے وہ آپ نے نہیں استعمال کرنی ٹھیک ہے دوستو آپ نے یہ والی سائٹ جو ہے گلے کے اندر لے کے جانی ہے یہ سائٹ آپ نے نہیں لے کے جانی اس سائٹ سے بکڑنا ہے اور دوسرا دوستو نیکسٹ ویڈیو جو میں آپ لوگوں کے بنا رہوں وہ یہ بنا رہوں کہ آپ جو ہے نا فراڈیوں سے ذرا ہوشیار رہیں اور دوسرے شہر سے پرندہ تب منگوائیں جسے آپ تقریباً جانتے ہوں یا اس بندے کو کوئی آپ کا ایسا دوست جانتا ہو کیونکہ آج کل جو ہے بہت فراڈ ہو رہے ہیں کبوتروں کے اوپر گل بنائے جا رہے ہیں کبوتروں کی کلیاں چینج کی جاتی ہیں اس کے اوپر میں پوری ایک ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ بتاؤں گا میں آپ لوگوں کو کہ یہ کیسے فراڈ ہوتا ہے کیسے چٹنگ ہوتی ہے وہ جب تک گل توڑونا اور کلی اکھاڑو نہیں تو پتہ نہیں چلتا ٹھیک ہے دوستو تو یہ آج کل جو ہے سلسلہ چل رہا ہے تو میں نے آپ کو کبوتر کے گلے کا ریشہ صاف کرنے کے لیے یہ طریقہ گار بتا دیا ہے اور آپ لوگوں کو جو ہے آئی کے کٹل گوٹ فارم کے بارے میں بھی بتایا ہے اس سے زیادہ سے زیادہ آپ لوگ چیک کر لیں شیئر کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو بھی آپ لوگ دس ہزار سبسکرائب پورے ہونے پر آپ لوگوں کے لیے جو میں نے گفت رکھا ہوا ہے پتھے ماشاءاللہ یہ دیکھ رہے ہیں کاسنی یہ میں نے پٹھلی ویڈیو ڈالی تھی ایک جس میں میں نے پتھے دکھائے ہیں اپنے گھر کی ہوم بریڈ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا پتھا بیٹھا ہوئے میں آپ کو یہ دیکھ رہا ہے کلر دیکھیں آپ یہ پیلے گلوں میں سلور کلر میں ہے یہ ٹھیک ہے دوستو پھر میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک ویڈیو بنانی ہے جس میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا یہ کونسی نسل ہے یہ کونسی نسل ہے ہر بات اس میں میں آپ کو سمجھاؤں گا اور وہ بڑی سمجھنے والی بات ہے کیونکہ کبوتر ایک اگزمپل دوں گا کہ سفید کلر کا کبوتر ہے اس سفید کلر کو ہم اگر اوپر سے گردن لال کر دیں گے تو وہ یہ نسل بن جائے گی پیروں پہ بال لگا دیں گے تو یہ نسل بن جائے گی اگر کلیوں اس کی اس کلر میں ہو جائیں گے تو یہ بن جائے گی وہ ایک ہی کبوتر کے اوپر میں آپ کو ساری جو ہے نا ڈیٹیل سمجھا دوں گا کہ وہ نسل کیسے بنے گی باقی مختلف ملکوں کی نسلیں ہوتی ہیں کچھ فینسی ہوتی ہیں لیکن جو چیز میرے پاس ہے میں آپ لوگوں کو وہ ہی ہی بتاؤں گا اس سے زیادہ نہیں بتا پاؤں گا کیونکہ مجھے جس چیز کا شوق ہے میں وہ ہی بتا سکتا ہوں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دوستو میری باتیں تمام بھائی جو ہے اگر کسی کو بری لگی ہو یا کسی کو کوئی بھی بات ایسی فیل ہوئی ہو تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ دعاوں میں یاد رکھیے گا اور بہت سے دوست ماشاءاللہ بہت اچھے اچھی دعائیں دیتی ہیں ان کے لئے بہت بہت شکریہ اور وہ بھی جو ہیں میرے بھائی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی خیر و برکت فرمائے آمین سما آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ